بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے کیا کہا مانگنے میں شرط یہ ہے کہ یقین سے مانگو میں نے شرائط دعا پر زیادہ گفتگو نہیں ہو سکی کیونکہ بیچ میں پھر ایک اور موضوع بھی ہمارا صفات منتظران امام زمانہ بھی شروع ہو گیا تھا کہ امام زمانہ کا انتظار کرنے والوں کی ڈیوٹیز کیا ہیں تو ہم نے کچھ صفات کی طرف اشارہ کیا ایک یقین اگر یقین نہ ہو تو آپ کو اتنا جلدی چیز نہیں ملے گی میں نے ایک وعدہ بھی کیا تھا انشاءاللہ آج کوشش کروں گا کہ کینسر کی بیماری کا ایک نسخہ ہے چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام وہ نسخہ بھی سناوں گا کئی کینسر کے مریض اس سے ٹھیک ہوئے کئی کینسر کے مریض کئی بڑی بیماریوں میں مبتلا لوگ تھے اس سے ٹھیک ہوئے یہ اہلی بیت کے نسخے ہیں یہ ناممکن کو ممکن بناتے ہیں لیکن ایک شرط ہے یقین یقین کی ہم میں کمی ہے اور یقین جانیے کہ یقین کی وجہ سے دوائی کا بھی اثر ہوتا ہے انگریزوں نے ریسرج کیا ہے یہ جو دوائی آپ ڈاکٹر کی کھاتے ہیں جو یہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ کو دوائی دیتا ہے اس دوائی کا اثر تب ہوتا ہے جب آپ کو یقین ہوتا ہے اور جب یقین نہیں ہوتا تو اثر نہیں ہوتا یقین میں اتنا پاور ہے اتنی طاقت ہے کہ جب تمہیں یقین نہ ہو یا یقین کی کمی ہو تو پھر اتنا اثر جلدی نہیں ہوتا اس لئے میں کہتا ہوں کہ اہلی بیعت کے نسخیں ناممکن کو ممکن بناتے ہیں لیکن سب سے ضروری بات کیا ہے یقین کامل ہوت یقین بہت ضروری ہے اور دوسری بات جو سب سے ضروری ہے وہ کیا ہے اہلی بیعت پر یقین کے ساتھ شرائط دعا میں سے کچھ شرائط میں نے بیان کی جن میں سے ایک شرط کیا ہے کہ ساتھ و آزہ پاک ہوں تو موٹے والی مثال یاد ہے نا کہ بھائی کھانے پر بھی کنٹرول کرو ایکسرسائز کر رہے ہو ساتھ میں کھانے پر بھی کنٹرول کرو ان نسخوں پر عمل کر رہے ہو ساتھ میں گناہ پر بھی کنٹرول کرو آنکھوں سے گناہ نہ ہو کسی نامحرم کسی کی ناموس کو نہ دیکھو زبان سے غیبت نہ ہو تحمت نہ ہو بس ذکرِ خدا ہو کان سے کوئی غیبت نہ سنے کوئی گانا نہ سنے یعنی کہ صرف محرم کے دس دن پھر شروع ہو جائے نہیں پورا سال پوری زندگی اسی طرح سے ہو ہاتھوں سے ظلم نہ ہو نامحرم کو ہاتھ نہ دے کبھی کوئی غلط کام نہ کرے پاؤں سے وہاں نہ جائے جہاں جانے سے اللہ نے منع کیا پیٹ میں ایک لقمہ حرام بھی نہ آئے کیونکہ ایک لقمہ حرام چالیس دن دعا قبول نہیں ہوتی اللہ اکبر جب انسان ساتھ و آزا کو پاک رکھے گا گناہ سے بجائے رکھے گا تو میں نے جو آپ کو نسخے دیئے مثالیں بھی آپ کو دیئی تھی کہ وہ دعای توصل کا نسخہ کہ میں نے کہا تھا چالیس دن تک اس پہ عمل کرو ہر روز ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ دعای توصل پڑو بعض نے ایک تین دن میں کوئی مشکل خصول ہو گئی بعض کو چار پانچ دنوں میں بعض کو ایک ہفتوں میں کیونکہ وہ پاک تھے گناہوں سے دور تھے انسان اتنے احلیت کے نسخے ہیں ان پہ عمل کرو بزی رہو بیکار میں بجائے اس کے کے کرکٹ دیکھنے میں ٹائمز آیا کرو بیکار میں غیوتیں کرنے میں ٹائمز آیا کرو اپنی زندگی کا سرمایہ جمع کرو کون سی زندگی اس زندگی کا سرمایہ جیسے آپ یہاں محنت کرتے ہیں نا پیسے کماتے ہیں کیوں تاکہ ایک اچھی سکون کی زندگی گزارے کیا آپ کو ادھر سکون کی زندگی نہیں چاہیے ادھر سکون کی زندگی کب ملے گی جب آپ یہاں انویسمنٹ کریں گے کیا انویسمنٹ کریں غریب کی مدد یتیم کی مدد نیک عمل دعائیں یہی عمال دعائی توصل بہت پاورفل ہے میں نے ایک آپ کو ڈاکٹر سے بچنے کا بھی نسخہ بتایا تھا ستر مرد و الحمدور ایک دعائی توصل نماز امام زمانہ بہت پاورفل ہے اور آج میں نے کہا کینسر کا نسخہ بھی سراد ہوں ویسے سات دن کا ہے نسخہ یہ لیکن بعض لوگوں کو ایک سال لگا پھر ریزلٹ نکلا اب اس میں جیسے میں نے کہا شرائط دعا پوری ہونی چاہیے اب امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام مولا فرماتے ہیں بڑی سے بڑی بیماری آ جائے اس پہ عمل کرو شفاہ ملے گی کیا کریں کہا کہ بارش کا پانی ہو یا زمزم کا پانی ہو اس پہ سات دن تک نماز فجر کے بعد ہر روز سو مرتبہ سلوات شروع میں اور آخر میں بھی سو مرتبہ سلوات درمیان میں کیا پڑھنا ہے ستر مرتبہ سورہ الحمد ستر مرتبہ سورہ ناس ستر مرتبہ سورہ فلق ستر مرتبہ سورہ توحید ستر مرتبہ آیت القرسی اس میں چالیس منٹ سے زیادہ ٹائم ہی لگتا سات دن تک عمل کریں دم بھی کرتے رہیں پیتے بھی رہیں اس میں اور بھی پانی مکس کرتے رہیں تاکہ وہ ختم نہ ہو جائے یہ سات دن اس پہ پڑھتے بھی رہیں دم بھی کرتے رہیں اور بیمار پہ لگاتے بھی رہیں بیماری پہ لگاتے بھی رہیں بیمار کو پلاتے بھی رہیں اور جب تک شفا نہیں ملتی تب تک کرتے رہیں میں نے خود دیکھا کہ بعض سات دن میں ٹھیک ہو گئے بعض کو چالیس دن لگے اور یہ بھی مجھے یاد ہے کہ ایک مریض کو ایک سال لگا مگر وہ الحمدللہ ٹھیک ہو گیا یہ آل بیت کا نسخہ ہے یقین کے ساتھ عمل کرو اور شرائط دعا کے ساتھ شرائط دعا میں بہت ساری دیگر شرائط بھی ہیں جن میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جب بھی دعا مانگو پہلے سلوات پڑو سلوات کی دعا آپ کو عادت ہو چکی ہے ایک شخص جاتا ہے مولا کی زیارت کو کربلا اور خواب میں اسے مولا کی زیارت ہوتی ہے اور مولا کہتے ہیں جب اپنے شہر اپنے گاؤں واپس جانا فلا مومن کو ہمارا سلام کہنا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مولا لیکن مولا وہ تو عام انسان ہے اس نے کوئی خاص کمال میں نے تو دیکھا نہیں کہ کوئی خاص کمال کیا ہو امام نے کہا ایک مرتبہ وہ امام بارگاہ میں آیا تھا اس نے دیکھا کالین یوں مڑا ہوا ہے کالین مڑا ہوا ہے اس کے ذہن میں خیال آیا کسی ازادار کا پاؤں شاید اٹک جائے اور وہ گر جائے تو اس نے کالین سیدھا کیا بس اس نے یوں الٹا تھوڑا سا مڑا ہوا کالین سیدھا کر لیا کہ کسی ازادار کا پاؤں نہ آ جائے آپ مثال کے طور پر آ رہے ہیں راستے میں مہم بارگاہ کے آپ نے دیکھا ایک کیلے کی کھال پڑی ہوئی ہے آپ نے یہ سوچا کسی ازادار کا پاؤں نہ آ جائے وہ فسل نہ جائے آپ نے سائیڈ میں کر لیا اللہ اور مولا اتنے کریم ہیں اسے بھی نہیں بھولاتے کہ اس نے ہمارے لیے ایک چھوٹا سا پتھر ہٹایا ایک چھوٹا سا کالین سیدھا کیا اسے بھی ہمارا سلام دو تو کوشش کیجئے شرائط دعا میں ایک کیا ہے سلوات ہے جب بھی آپ دعا پڑھیں دعا کریں تو پہلے سلوات پڑھیں اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد وعجل شرائط دعا میں اور کیا ہے جب بھی آپ دعا مانگیں تو کیا کریں خدا کا شکر کریں یعنی اس سے پہلے کہ خدا سے کہیں کہ مجھے کچھ دو پہلے کہیے خدا یا تیرا شکر تُو نے آنکھ دی خدا یا تیرا شکر تُو نے زبان دی خدا یا تیرا شکر تُو نے کان دیا خدا یا تیرا شکر تیرا شکر کہ تُو نے مجھے اتنی نعمتیں دی پھر بات میں کہیں خدا یا آپ ایک چھوٹی اور چیز بھی چاہیے اگر مسئلہ سمجھتا ہے تو وہ بھی دے دیں شکر کریں نعمتوں کا اور کیا کریں دعا کرنے سے پہلے یہ ساری دعا کرنے سے پہلے کی باتیں ہیں سلوات پڑھو ایک تو یقین ہو یقین کے بعد آپ کے ساتھ و آدھا صاف ہو پھر کیا کریں سلوات پڑھیں پھر کیا کریں شکر کریں اور پھر کیا کریں یا شکر سے پہلے یہ کام کریں کہ اپنے گناہوں پر گریہ کریں یا شکر کے بعد اس پر عمل کریں کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی کہیں خدا یا تیرا شکر کہ تُو نے آنکھ دی لیکن خدا یا ماف کر دے اس آنکھ سے غلطی ہو گئی خدا یا تیرا شکر تُو نے زمان دی لیکن ماف کر دے اس زمان سے غلطی ہو گئی یہ دعا کے شرائط اور عداب ہیں اب اس کے بعد دعا مانگ لے نہیں کہ اب بھی دعا نہ مانگو کہ پھر کیا کریں کہ اب امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرو اب امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرو کہ خدا یا امام زمانہ کا ظہور کر دے اب دعا کر لے کہ نہیں اب بھی دعا نہ کرو یہ سارے وہ پوائنٹس ہیں جس پہ ایک ایک پہ ایک ایک مجلس تھی میری لیکن کیونکہ وقت نہیں تھا میں صرف آپ کو اشارہ کر کے بتا رہا ہوں یہ ساری باتیں آپ کو سنانی تھی لیکن اب وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں سنا سکا اب کیا کریں امام زمانہ کے ظہور کی دعا بھی ہو گئی اب دعا کروں خدایہ مجھے بیٹا دے خدایہ مجھے پیسہ دے نہیں 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 رکو رک ابھی بھی نہیں کیا کرو اب کیا کرو اب مومنین کے لیے دعا کرو خدایہ میرا پڑوسی بیمار ہے اسے شفا دے دے خدایہ میرا پڑوسی اسے بیٹا نہیں ہوتا اسے بیٹا دے دے خدایہ فلا جوان ہے امتحانات کے دن میں بچارہ پریشان ہے اس کو امتحانوں میں پاس کر دے اب پڑوسیوں کے لیے دوستوں کے لیے دعا کرو اب جا کے اپنے لیے کہو خدایہ اب یہ مجھے بھی عطا کر دے یہ شرائط و آدھا بھی دعا ہیں کوشش کریں اس پر عمل اب اس میں کوئی ٹائم گھنٹا نہیں لگتا یہ ایک میٹ کا کام ہے دو میٹ کا کام ہے پریشان نہ ہو کہ مولانا ایک دعا مانگنے کے لیے اتنا لمبا کام نہیں نہیں یہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا لیکن فائدہ بھی تو سنیے کہ بھائی دعا تیزی سے قبول ہوگی جب آپ ان شرائط پر عمل کریں گے تو دعا تیزی سے قبول ہوگی تو انشاءاللہ کوشش کریں جو سن رہے ہیں اس پر عمل کریں بس میں آج ایک اور صفت بتا دوں امام زمانہ کا انتظار کرنے والوں کی اور پھر انشاءاللہ مسائق کی طرف بنیں ازان محترم امام زمانہ نے ایک امام کی کمال کی دعا ہے یہ ضرور پڑھئے اللہم ارزقنا توفیقت پاعا وبعد المعصی وصدقنی وعرفان الحرم اس دعا کا نام ہی دعا اللہم ارزقنا توفیقت تاعا ہے یہ آپ اپنے بچوں کو یاد کروا دیجئے یہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد کروا دیجئے جیسے اللہم کلی ولی کا ان کو یاد ہو گئی ہے ویسے یہ دعا یاد کر لیں اس میں امام نے ڈیوٹیز بتائی ہیں جوانوں کی ڈیوٹی کیا ہے بچوں کی ڈیوٹی کیا ہے پیسے والوں کی ڈیوٹی کیا ہے حکمرانوں کی ڈیوٹی کیا ہے مردوں کی ڈیوٹی کیا ہے عورتوں کی ڈیوٹی کیا ہے تو اس میں میں ایک عورتوں کی ڈیوٹی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ امام نے خواتین کے لیے کہا یعنی خواتین کی ڈیوٹی جا ہے کہ باہیاں ہوں باعفت ہوں یہ بہت ضروری ہے حالانکہ حیاء تو مرد کو بھی ضرورت ہے لیکن خواتین کو زیادہ ضرورت ہے خواتین کے لیے حیاء بہت بہت ضروری ہے اور آج کل کا جو ماحول ہے جو ٹی وی کا ماحول ہے جو خدا نہ خواستہ ڈرامو کا جو ماحول ہے وہ بالکل بے حیائی کی طرف لے جا رہا ہے ہماری بچیوں کو خواتین کو بے حیائی کی طرف لے جا رہا ہے خدا رہا اپنی بچیوں کو سکھائیے اسلام نے حیاء کا درس ایسا دیا ہے اسلام نے کہا کہ نامحرم کے ساتھ باتیں بھی نہ کرو یہ حیاء ہیں اسلام نے کہا کہ اے مومنہ خاتون تیری آواز کوشش کرو کہ کوئی نامحرم نہ سنیں جتنا ہو سکتا ہے یہ اسلام کا پیغام ہے بلکہ سنیے ایک یہودی ہے کہتا ہے میں مولا علی کا پڑوسی تھا کئی سالوں سے مجھے معلوم تھا کہ علی کی کئی بیٹیاں ہیں مگر کبھی میں نے علی کی کسی بیٹی کی آواز نہیں سنی یہ حیاء ہیں مومنات خیال رکھیں کوشش کریں کہ کیا نامحرم ہے حد تل امکان جتنا ہو سکتا ہے نامحرم سے بات نہ کریں نامحرم سے گفتگو نہ رہے ہاں مرد بات کریں مرد سے خواتین خواتین سے بات کریں کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے گاؤں میں اس چیزوں میں بہت بے احتیاطی ہو جاتی ہے اسی طرح جب آپ مجالس میں خواتین آتی ہیں تو خواتین کوشش کریں کہ جب مجلس پڑھ رہی ہیں یا جب نوحہ پڑھ رہی ہیں خواتین میں پڑھ رہی ہیں جب قصیدہ پڑھ رہی ہیں تو کوشش کریں کہ ان کی آواز باہر نہ جائے کسی نامحرم کے کانوں تک ان کی سریلی آواز نہ جائے اے خاتون اللہ کے نمائندے امام الزمانہ نے خواتین کے لیے حیاء اور عفت کی دعا کی ہے تو مومنات کو باہیا بننا ہے کیسے ہیں حیاء صرف سر پہ چادر رکھنا نہیں حیاء بولنے میں بھی حیاء ہے حیاء چلنے میں بھی حیاء ہے حیاء جو ہیں اس کی اقسام ہیں کہ خاتون چلنے میں بھی باہیا ہے بولنے میں بھی باہیا ہے لباس میں بھی باہیا ہے ایسا ہونا چاہیے دیکھئے بی بی زینب صلی اللہ علیہؑ کے متعلق ہم بڑھتے ہیں کہ نانا کے روزے پر بھی رات کو جاتی تھی یہ حیاء ہے بی بی سر پہ چادر ہوتی تھی بی بی صلی اللہ علیہؑ کے ساتھ اٹھارہ بھائی ہوتے تھے مگر پھر بھی نانا کے روزے پہ رات کو جاتی تھی یہ حیاء ہے خدا رہا خواتین کوشش کریں اس حیاء فاطمی اور حیاء زینبی کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں